دوستو آج پھر میں ڈلٹا آجنسی میں آیا ہوں ان ہو چکا ہوں اور آج یہ دیکھیں لیپ ٹاپ شاپ بھی لے کے آئے ہوں بلایا ہوا تھا نے مجھے انٹرویو کے لیے جاتا ہوں دعا کریں سب اللہ پاک خیر کرے کیا بنتا ہے کافی دن ہو گئے سیئی بہتا کرنی بہت زیادہ ہے آج جلدی جلدی آیا ہوں لیٹ ہو گئے تیاری ذرا بھی میں نے نہیں کی دوستو میں ادھر آفیس میں پہنچ گیا ہوں ابھی کہہ رہے بیٹ کریں انتظار کریں میرے دو پچاس کا ٹائم دیا گیا تھا ابھی ادھر ہی باتھا ہوں میں کافی دار ہیڈ ہو گئے بات کے لئے ویکنسیز آنے بھی یہ یہاں پر لٹا آئینسی میں دوستو میں ادھر آگیا ہوں ابھی ادھر انٹرویو چلے گا لکھے میں بیٹھا ہوں بیٹھ کر رہا ہوں انتظار کہتے تک کہیں تین بجے ہوگا ابھی دو بج کے سترہ مینٹ ہوئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسے پریکٹس کرنے لیکن یہ سوالہ جواب دے گئے کہ وہ سوفٹوئیر لگوں سے میری تسکریکت ہے تو بہت کے لئے باتھیں ہمانسی بھی خلوز کر دیتے ہیں ان سے فائدہ نہیں میں نے کہا تو بہتا ہے ٹائم میں پریکٹس کر لو لیکن نہیں اٹھا ہوں انٹرویو ہوگا وہ ساں نے لگاوا ہے سسٹم مدار لیکن اللہ خیر کریں اسٹا اسٹا نمز دیز ہوتی جاریے یہ بہت نہیں کیا بنے گا ماشاء اللہ انٹرویو چل رہا ہے لیکن ابھی کال ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے ابھی چلے گا دوبارہ کنیکٹ کر رہے ہیں زوم کے طرح چل رہا تھا دوا کریں اللہ پا خیر کریں دوستو جو جو سوال آٹوکیٹ اور ٹیکلا سے انٹرویو چلیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا سپیشلی آٹوکیٹ سے مطلب آٹوکیٹ میں انٹرسٹڈ رکھنے والے ان لوگوں کے لیے کافی نالج ہوگا اور ٹیکلا سے ارتیٹڈ بھی جو ڈرافٹنگ ڈیزائنی کرنا چاہتے ہیں اسے لیٹڈ میں انٹرویو دے رہا ہوا بہت امپورنٹ چیزیں انشاءاللہ آپ کو ساتھ شیئر کریں اچھا دوستو والحمدللہ انٹرویو ہو گیا ہے کمیٹر پاندھ ہو چکا ہے جو بھی ٹیسٹ انٹرویو میں جو چیزیں چلیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت اچھی گپ شپ رہی ہے اور انٹرویو بھی الحمدللہ اچھا ہو گا ہے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے آگے آنے والی ویڈیو میں انٹرویو ہو گیا ہے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ دسکشن کرتا ہوں انٹرویو میں تو پاس کرتی ہیں اب آفر لیٹر بنا کر کہہ رہے ہیں بیجیں گے آفر لیفٹر میں کیا بیجتے ہیں یہ میں تھوڑا سا روشنی میں جا کے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں مزیدی وشال وسام کے نام سے تھی شرکہ تھی اور کافی سارے سوال جو آپ کی ہیں الحمدللہ اب آپ کو لیٹر کہہ رہے ہیں کہ سنڈے کو بیجنگے نیشنل ڈے آگیا ہے باقی جا کے تسلیق ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس لیا ہے اگر آپ گلف میں رہتے ہیں یا گلف کے بیک ہوگے اپنی فیڈ سے ریٹر انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی گبرائیں نہیں گے ہر سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دیں گے موسیقی 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 جو سورتیال گزری ہے جو انٹرویو میں نے دیا ہے وہ بھی آپ کو میں نے دکھا دیا ہے جو معاملات گزرے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور بات کرتا ہوں ڈلٹا جنسی سے ریلیٹر میں نے بہت ساری ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بہتا ہے رہتا ہوں موسیقی بہت ساری ایجنسیز کے بارے میں ایک طویل لسٹ بنا کے میں نے آپ کو دکھائی ہے اگر آپ اپلائی کرنے کا طریقہ اور آپ کو نہیں ملون تو آپ میری جو انسی ہے میں ٹیکنکل چینل پہ جائیں یا میرے فیس بک پیج پہ جائیں تو وہاں پر میں ویڈیوز لگاتا ہوں آپ نے کیسے گھر بھیٹ کے اپلائی کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ این ایجنسیز میں جائیں کیونکہ ان کے سب ایجنٹ نہیں ہوتے ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ کانٹیک کرتی ہے رزومیں آپ نے اچھی سی بنانی ہے اپنی سی بھی اچھی سی بنانی ہے پی ڈی ایف فائل بنا گئے سنڈ کر بینا ہے تو انٹرویو میں جو میری فیلڈ تھی اگر آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹ نہیں جانے ہیں تو آپ کو تمام سوالات کے جوابات ایزی آتے ہیں اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو اگر آپ ایٹوکیٹ فیلڈ میں جاتے ہیں کیونکہ میں بھی پاکستان میں موجود تھا میں نے کورس بھی کیا ہوا تھا پھر میں نے پاکستان سے ہی اپنے کام کا اگز سٹارٹ کیا ہے لیکن تھوڑا بہت میں نے کیا ادھر پقریباً ایک دو سال کا ایکسپیرینس میرا پاکستان کا تھا جہاں پر میں نے کام کیا سب سے پہلے تو انٹرویو سٹارٹ ہوگا ہے پیچ بیچ میں ساتھ ساتھ میں ڈیٹیلز آپ کو بتا بھی دوں گا جو لوگ ڈرافٹنگ ڈیزائنگ ڈیٹیلنگ میں جانا چاہتے ہیں یا سٹیل سٹرکچر سے ریلیٹڈ فیلڈ میں مکینیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ اور خاص کر جو بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا مطلب ان کے مائنڈ میں ہے کہ ہم نے باہر جا کے سیٹل ہونا ہے تو یہی میں چیزیں اس لئے شیئر کرتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھ کے آپ کو تمام انفرمیشن ملتی رہے آپ کو فائدہ ہوتا رہے میں جو جو امپلیمنٹیشنیں کر رہا ہوں یا مطلب جو انٹرویوز دے رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں لگی میں نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھائی بھی ہیں انٹرویو میں انٹرویو میں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے تقریباً ٹوٹل میرے جو انٹرویو میں اتنی ایجنسیز میں کنگا ہوں تو حالات واقعہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یار میں جاتا ہوں لیکن میں نسلہ ہی ہوتا ہے کتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور اتنی زیادہ مطلب آپ ٹائمنگ کے بوبندی کریں اگر صبح جائیں گے تو آپ کی باری آئے گی نہیں تو میں لیٹ جاتا ہوں سا بار میں ہاتھ ہوتا ہوں میں تقریباً ٹوٹل میں جاتا ہوں کیوں میری ٹائمنگ میں ساتھ میں شاپ کیپر بھی ہوں تکانداری بھی کرتا ہوں اور بہت سارے ماملات دیکھتا ہوں پھر اس لئے یہ تھوڑا سا ٹائم رکھا ہوا ہے پھر یار یہ بھی ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی سمجھ میں آئی تو نکل جاؤں گا ٹوٹل میں نے اتنی اجنسیز وزٹ کی ہیں دیکھی ہیں مطلب لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب وہ بلا بھی لیں آپ کو اگر آپ صبح ٹائم پہ نہیں جائیں گے تو فارم فیل کر کے آپ جمعانی کراتے صبح ٹائمنگ کے لحاظ سے کیونکہ میں چیز اگر آپ کو کال کرتے ہیں ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے بعض اوقات بعض اوقات پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں باہر بتاتے ہیں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں پھر یار یہ بتا ہے اس کا انٹرویو ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں تو انتظار نہیں کرتا میں آ جاتا ہوں تو میں نے اپنا ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ یار اس ٹائم پہ جانا اور اس ٹائم پہ واپس آنا ہے میں نے اپنے معاملات میں دیکھنا ہے تو آپ جو ان سے ساری چیزوں کو دیکھ لیں اپنے ذہن میں ایک امیج بنا لیں بھائی کس طرح کرنے اور باقی آپ کو ٹیکنیکل مائنٹ ہونا پڑے گا تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی تھوڑی سی محنت بھی آپ کریں ٹھیک ہو گیا تین انٹرویو میں نے ٹوٹل دی ہیں جس میں سے ایک تو میری فیلڈ کا تھا الحمدللہ وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے اس کا میرا پاس آفر لیٹر بھی آ گیا تھا سب کچھ آ گیا تھا لیکن کچھ ٹائمز اور کنڈیشن ایسی تھی وہ آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیں پلیلیسٹ میں لگی ہوگی لیکن میں نے اس سے انکاری کر دی اس سے میں نے تھوڑی سی چینجنگ کر دی وجہ یہ کہ جو میرا ساتھ کمیٹمنٹ کی جو میں نے انٹرویو دیا اس سے ریلیٹڈ میرا ڈیزگنیشن نہیں آیا وہ میں نے ریجیٹ کر دیا دوسرا میں نے انٹرویو بوسنیا کے لیے دیا تھا اور بوسنیا کے انٹرویو میں وہ آپ کو میں بات بتا دوں میں نے ایک پوری ڈسکس کر کے ویڈیو بنائی بھی ہے ٹیکنیکل چینل پر لگائی کہ میں نے کیوں وہاں سے میری ریجیٹشن کیوں کیا وجہ حد بنی وہ لیبر کا ویزا تھا میں نے اپلائی کیا تھا تو اس وجہ سے جو مسائل چیزیں آئی ہیں وہ میں نے ٹیکنیکل ویڈیو پر بنا کر لگا دیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد تیسرا میں نے انٹرویو دیا ہے انشاءاللہ اللہ کا اللہ خلاف شکر ہے یہ بھی کافی سٹیسفائی ہے اور انشاءاللہ دو تین دن تک ہرزلٹ آ جائے گا اگر ویڈیو میں نے نہ اپلوڈ کی ہوئی کوئی اس طرح کے ماملات آگئی کیونکہ آفر لیٹر آنا ہے انہوں نے کہا جی کہ آفر لیٹر آتھاس ٹے اگر تھاس ٹے کو آ گیا تو ٹھیک نہیں تو سیچڑی سنڈے تک انشاءاللہ آ جائے گا کیونکہ فرائیڈے کو جنسی ہے سعودی اریبیا میں چھٹی ہوتی ہے وہ بھی چیزیں انشاءاللہ آپ کو ساتھ میں ڈسکس کروں گا اگلی آنے والی ویڈیوز میں واقعی آٹو کیٹ میں اور ٹیکلا سٹی سٹیکچر کیوں یہ ایسی فیلڈ ہے پاکستان کے اندر ٹیکلا سٹی سٹیکچر یہ پاکستان کے اندر مجھے تو نہیں نظر آیا تقریبا اور میں اس سے لیٹر جاپ میں نے تلاش بھی نہیں کی لیکن مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر کام نہیں ہے سٹیل سے لیٹر سٹیکچر سے لیٹر جس طرح بریجز بنتے ہیں سٹیل سے لیٹر بہت ساری مطلب کڈیگریز آتی ہیں جنٹری ٹاورز ہیں ٹیلی کام ٹاورز ہیں اس کے پاس کے لیٹرز ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل چینل پر یہ میں بنایا کہ ویڈیوز انشاءاللہ میں اگر باہر جاتا ہوں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ لگاؤں گا اور آٹو کیٹ کیونکہ یہاں پر کامن ہے ہر بندہ آٹو کیٹ کا پورس کرتا ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے اور آٹو کیٹ میں آپ کو کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے سب سے پہلے تو اگر آپ نے آٹو کیٹ کا کورس کیا ہوگا ہے بہتر یہ کہ آپ پریکٹیکلی کام کریں انٹرشپ بھی کام کر لیں آپ کو کافی فائدہ رہے گا انٹرشپ میں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی شارٹ کٹ کیز ہیں وہ آپ لرن کر لیں ون بائی ون لرن کریں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ مین چیز لرن کرنے کے بعد آپ کو پریکٹیکلی کام بھی کریں کام بھی آنا چاہیے مین وہاں پر آپ کو کہیں گے جی کہ آپ لیپ ٹاپ لے کے آئے ہو کوئی بھی پروجیکٹ دیتے فرض کیا کوئی بھی اگزمپل کہیں گے دیں گے وہ کہیں گے یار یہ ہمیں کام کر کے دو فوراں اگر آپ سمجھتے ہوئے تو آپ کر کے دے سکتے ہو ورنہ آپ وہاں پر دیکھتے رہ جاؤ گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو بھی چیز کریں اسے پریکٹس کریں کیونکہ پریکٹس میکس مین پریکٹ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کوئی کوششن ہے تو وہ مجھے کمنٹ کر دیں اور اس کے علاوہ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں میسیج کر سکتے ہیں اور ہمالی ویڈیوز میں انشاءاللہ لرننگ سے لیٹر میں لگاؤں گا اپلوڈ کروں گا ایک پلی لیسٹ بناوں گا وہ بھی ٹیکنیکل چینل پر یہاں پر ولاگ بغیرہ ہے جو ان سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ دسکرس کرتے رہتے ہیں جو بھی آئے گا مجھے کال آتی ہے پروسیس آتا ہے لیٹر آتا ہے جو کچھ بھی آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں بارگیننگ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے پتایا کہ کمپنی کا سٹیٹس کیا ہے کمپنی کا نام انہوں نے مجھے بتایا ہے میں ابھی انوانس نہیں کرتا جب اپن لیٹر آتا ہے میرے پاس میں اگلی بات کروں گا اس سے پہلے میں بات نہیں کر سکتا اس میں انہوں نے بتایا جی کہ کمپنی کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی میڈیکل ہوگا فوڈ ہوگا فوڈ جو ان سے اپنا ہے سیلری انہوں نے مجھے بتایا ہے بیسک سیلری پلاس سے فوڈ ہوگا اور اس کے علاوہ ملٹی پرپس کام کرنا پڑے گا جو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے لیکن وہ اس کے ذری سے بات ہے میں نے کہا کہ ایک ایکسٹر چارٹیز ہوں گے میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں جو چیزیں آپ کی ہیں انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیو میں میں ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ بائی بیٹ کھڑے ہوئے ہیں